ایسلی چیز پہ آؤ اب ماری ہے آپ نے آپ کو جانچ دیں تو بہت ہلکا پاتے ہیں پشفاسیوں گھر میں گولیوں کے امبار جیسے مانو گھر میں ایک ڈسپنسری کھول رکھی ہے شیلف پہ شیلف یہ پڑیا یہ وہ یہ ہے بہتا ٹائگر بام چین سے ملتا ہے اور یہ ہے ایک اور یہ ہے سردرد کے لیے یہ آنکھوں میں جب آئے ناک بند ہو جاتی ہے اس کے لیے رکھ رکھا میری ناک بہت بند ہوتی ہے تو میں نے رکھ رکھا ہے سن رہے آپ گھر بھرے ہیں وشواسیوں کے دوائی کی پڑیوں سے اس کی ایک برانچ ہے اس کو کہتے ہیں فارمکالوجی جہاں سے انگریزی کا شم نکلا فارمکون اور فارمکون کا مطلب ہے دوشت آتما ہے گھر کو کس سے بھر رکھا ہے پبتر آتما کب لاؤ گے لیٹے ہیں خل خل کر رہے ہیں پاس میں یہ رہی شیشی ڈاکٹر نے کہا دو بار پیو دو بار ٹیپ کھاؤ دو بار دعا کرو یہ ہر کھانے کے بعد صبح دوپیر شام یہ ہر کھانے کے بعد دعا صبح دوپیر شام یہ صبح اور شام یہ رات کو سونے سے پہلے کیا دعا ٹیپ گیت ورشپ یہ کب چالو کریں گے بردر تب یہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ گرے ہوئے ہیں اپنے آپ کو وشواسی کہتے ہیں لیکن کہلانے کے لائک نہیں سچ چاہیے سجماری آپ کے اس لئے پیارے بھائی میں بس مند کروں گا جب یہ آگ اس سمیتھ جمس کو جلائے گی تو ایک آدمی بتا کیا سوچتا ہے ایک دن آئے گا جب ترسوی پہ کوئی جراسیم نہیں رہیں گے تب خوشیاں منائی جائیں گی تب اوپر سے بیٹھا باپ کہے گا بے فکوف تیری اکل ہمیشہ آگے دیکھ پاتی ہے اور جو ہو گیا دیکھ پاتی ہے کیا تُو نے یہاں سے کچھ پڑھا نہیں کیا وہ آگ آج ختم ہو گئی یا وہ آگ تب ہی آئے گی یا وہ آگ آج بھی ہے ہے سچائی یہ ہے دھیرے دھیرے ٹھک پٹ کے ہم اور آپ لائے جا رہے ہیں اس جگہ پہ کہ ہم یہ چاہیں نہ چاہیں جیسے بھی ہیں ٹھک پٹ کے لائے جا رہے جگہ پہ کہ یدی یہوا ہی چنگا نہ کرے تو چنگائی ہے نہیں یا ہی پویتر آتما ہی نہ چنگا کرے تو ہے نہیں یدی خدا ہی نہ دے تو ملتا نہیں آرے یہ سمجھ میں آپ کے پیارے بھائی بات کتنا کر لو کچھ نہیں ہوتا وہی دوائیاں ایک گولی کھا رہا تھا پچھلے ڈیسمبر کی بات ہے از میں بہت لوز موشن جتے ہیں میں لو دھیانہ سے لوٹا تھا ہمارے کئی اور بھائی کچھ ایڈمیٹ بھی ہوئے تھے مو کھڑوا خراب الٹی الٹی کا من ہمیں گیا آپ نے میں نے کہا یار بہت برا حال ہے اور میٹنگز آ رہی ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے زیادہ بیمار ہونا خیر ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا خدا کا دھنیواد ہو تو میں گیا میں نے ملا اس نے کہا یہ ہیں تین تین کھانی ہیں میں نے کہا یار میں نے سنا تا بھائی ڈونی کے موں سے کہ یار وہ کھائی تو بڑی الٹی سے آ رہی تھی میں نے ڈاک شاہ یہ تین میں کیسے کھا پاؤں گا کہ دیکھ کھانی تو پڑے گی چلو میں یہ الٹی کے رکھ لو دوائی خدا جانتے ہیں میں آج پھر گواہی دے رہا ہوں میں بڑا سیرس ہو گیا میں بڑا دلگیر ہوا کیونکہ میں بہت جلدی دوائیاں نہیں کھاتا میں نے گھر آیا سچ میں میں نے وہ گولیاں اٹھائیں جیسے اس نے کہا میں نے بھائیا دلگیر ہو کے خداونس کے سامنے وہ کیپسول لگائے اور دعا کری میں نے لارڈ پلیز آپ کچھ ایسا رحم کریں کہ اس سے نہ کمزوری آئے نہ الٹی آئے ایک فائدہ یہ ہو کہ بس ختم ہو جائے بیماری عجیب بات اب ایک گولی کی جگہ تین تین کھا رہا ہوں تو تو اور کمزور ہونا چاہیے تین تین انٹیبائٹک اور بھائی آپ پہلے ہی ڈوز کے بعد آدھے سے لگا چلو کچھ ہی گھنٹوں میں میں تو ٹھیک ارے بہت بڑیا یہ کس نے کیا یہ پربو ہے انٹیبائٹک نہیں ہے یہ پربو ہے بیماری نہ انٹیبائٹک نہ انکل بائٹک ٹھیک کر پائیں گے سنج مہاری نہ آنٹی نہ انکل بائٹک کوئی ٹھیک نہیں کر پائے آج تک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو آپ سے یہ ہے ٹھیک ہوتا 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 ہ